محترم درستو میرا نام چودری مجاہد یاسینہ میں لاہوریل سٹیٹ کا آنر بور رہا ہوں لاہوریل سٹیٹ جو ہے وہ ڈی ایچ ای لاہور ملتان گجراولا بھالپور اور بیریہ ٹاؤن نیول انگریج قوائدر وغیرہ کے علاوہ بھی کئی سوسائیٹیز میں آتھرائیسٹیلر ہے پندرہ سال سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں لاہوریل سٹیٹ ایچ ایچ ای لاہور میں دوزار پانچ سے آتھرائیسٹیلر ہے اور ہم اس طرح دوزار پانچ سے اس طرح کے ویڈیوز آپ سے شیئر کر رہے ہیں آج جو ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ڈی ایچ ای بھالپور کے بارے میں جو نئے بلاکس اس کے آئے ہیں اس کے بارے میں ہم تیلڈی ڈسکیشن کریں گے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں اور ہمارے وارس ایپ گروپس کو جائن کرنے کے لیے میسج کریں اسی نمبر پر پلس نائن تو تھری ٹو 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 میرا ڈریکٹ فور نمبر ہے کمی بھی آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کارل کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آہ پریفرڈ یہ ہے کہ آپ مجھے وارس ایپ سے کارل کریں یا میسج چھوڑے وہ جو ہے جائے گا آپ کو کارس بھی نہیں لگتی کھل کے تسلی سے بات ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے بلوکس کو سٹڈی کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچ بہاورپور جو ہے اس کو اس کی لوکیشن کیسی ہے اور کہاں کہاں سے ایکسیس ہے یا ہوگی آہ کرنٹی یہ ہمارا پورا شہر ہے گنجان آبادی ہے ٹھیک ہے ایدھر بھی گنجان آبادی ہے اور ایدھر بھی گنجان آبادی ہے تو ابھی اگر کسی نے یہاں سے مین شہر کا جو ہارٹ ہے اس سے اگر کسی نے ڈی ایچ اے جانا ہے تو وہ جزمان روڑ لیتا ہے ایسے اور یہ گنجان آبادی کے اندر سے ہوتا ہوا یہ یہاں پہ ایرپورٹ کے پاس ایرپورٹ روڑ ہے اس کے پاس کنال کے پاس یہ رائٹ کرتے ہیں پھر یہ جو اینا ڈی ایچ اے کا مین گیٹ جہاں پہ بنا ہے تو یہاں سے آپ کی ایکسیس ہوتی ہے اور آپ جو ہے یہ مین گیٹ سے اندر ہونے کے بعد جب آپ پاکے آئیں گے تو آپ کے پہلے جو ہے رائیڈ ہینڈ سائٹ پہ یہ سارا اے بلوک ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے یہ سارا جو ہے بی بلوک ہے اور اس کے پیچھے سی بلوک ہے ٹھیک ہے یہ ایک راستہ ہے جو کرنٹلی راستہ لوگ یوز کر رہے تھے اس سکسس کو بننے سے پہلے پچھلے کئی سالوں سے جو یہ جب سے ڈیچ اے بارپور نانچ ہوا ہے تب سے جو لوگ راستہ یوز کر رہے ہیں وہ مینلی یہاں سے جو ہیں لوگ احمد پر روڈ لیتے ہیں یہ کافی وائٹ روڈ ہے احمد پر روڈ تو یہ لے کے تو یہ گورنمنٹ کی روڈ ہے یہ سیدھی جو ہے یہ یونیورسٹی کے لیے یہ راستہ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ انٹر ہوتی ہے یہ روڈ جے بلوک کے اندر یہ کرنٹلی آتی ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ پلی بنی ہوئی ہے تو اس پلی کے تھو ہوتے ہوئے یہ روڈ جو ہے نا یہاں سے ایسے ٹرن کر کے تو یہ اندر یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ آٹھ ہزار کنال پہ یہ مشتمل ہے تو یہ راستہ گورنمنٹ کا راستہ اس وقت جو جا رہا ہے وہ یہ ہے اور ڈی اچ اے کا بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تو ڈی اچ اے کا بھی جو راستہ ہے نا یہ مین بولیورڈ یہاں تک بناوا یہ دیکھیں تو اوریجنل راستہ یہی تھا اسی راستے سے لوگ انٹر ہو کے تو ای اچ اے میں جایا کرتے تھے اب جو ہے یہ نیا راستہ بنایا ہے تو لوگ ادھر یہ زمان روڈ سے بھی جائیں گے اور ادھر سے بھی ہو کے تو وہ لیفٹ کر کے ادھر سے بھی جائیں گے لوگ ادھر سے پریفر کرتے ہیں احمد پر روڈ سے شاٹ پڑتا ہے کیونکہ ادھر بہت زیادہ گنجان آبادی ہے ٹرافک بہت زیادہ ہو جاتی ہے بسیکلی جو ہے اس میں یہ ڈسکس کرنے کے بعد اس کی جو لوکیشن ہے ہم آپ کو اب سمجھ آگی ہوگی کہ شہر یہ ہے سارا مہین اور یہاں سے آپ جزمان روڈ سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ احمد پر روڈ سے بھی جا سکتے ہیں ادھر جو ہے آپ اتر اگر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ جے بلوک کرتا ہے پھر اچھ بلوک کرتا ہے اور پھر جی بلوک رائٹ سائٹ پہ آتا ہے یہ یونیورسٹی ہماری یہ ہماری انڈسٹیل سٹیٹ ہے ساری جو ہیں نہ مڑھ رہی ہے دی ایچبر فور اپنا بہار پر شہر کی جو ہے نا یہ انڈسٹیل سٹیٹ انڈر ڈویلمنٹ ہے اور یہ یونیورسٹی انڈر ڈویلمنٹ ہے اور یونیورسٹی تو فنکشنل ہو گئی ہوئی ہے کچھ اس کی جو ہے نا بلڈنگ فنکشنل ہیں باقی ساتھ ساتھ اس کی جیسے جیسے فنڈز آ رہے ہیں تو اس پہ لگ رہے ہیں کافی بڑا یہ کیمپس مر رہا ہے جو ہے نا یونیورسٹری کے ساتھ ہی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جی بلوک آ جاتا ہے یہ اچ بلوک آ جاتا ہے یہ ایف بلوک جو ہے یہ یونیورسٹری کو ریپ کرتا ہوا جاتا ہے اس اس طرح جو ہے یہاں تک ایف ہے یہ پیچھے سب سے جا کے ای بلوک آ جاتا ہے اور یہ ڈی بلوک ہے ٹھیک ہے میں اس کی مزید آپ کو چیزیں کلیر کرتا ہوں تھوڑا سا اورینٹیشن آپ کو اس کو دینی چاہ رہا تھا کہ یہ شہر کہاں ہے اور ڈی اچ اے کہاں ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا مزید میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈنگ ساری جو ہے نا میں دکھا دوں آپ کو یہ ہماری قائد عظم سولر ناشرل پارک ہے قائد عظم سولر پارک ہے پاور جنریشن کے لیے پورے شہر کو جہاں سے سپرائی آتی ہے اور یہ ہمارا ائرپورٹ ہے کرنٹ جو ہے یہ نیو کینٹ ہے یہ وہاں پہ سارا ایریا جو ہے نا وہ بہن رہا ہے ٹھیک ہے یہ آسل پر روڈ آپ کے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سارا دیکھ لیں تاکہ آپ اندازہ ہو جائے کہ کس جگہ پہ ہم ہیں ٹھیک ہے اور میں پھر آپ کو کیونک بلوک و ایسو ہے اس کا دیتا ہوں تجیہ دیتا ہوں اگین یہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی ہے یہ یونیورسٹری ویٹرنڈی یونیورسٹری آٹ ہزار کنال کی بن رہی ہے یونیورسٹری کے ساتھ ہی یہ اوپر جی بلوک ہے پھر اچ بلوک ہے اور پھر جی بلوک ہے پھر ایپ بلوک ہے اور اب ہم جو ہے نا اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا سارا جو ہے نا بلوک وائس انیلائز کریں سارے میپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارا شہر ہے اور یہاں سے شہر سے جزمان رو سے آپ ادھر آکے ان بلوک مینٹر ہوتے ہیں آپ کے پہلے ان بلوک آئے گا اور پھر آگے جا کے جو ہے آپ کے یہ بی بلوک آگیا یہ بی بلوک آگیا بلوک آگیا اسی بلوک آگیا ڈی بلوک ای بلوک ایپ بلوک جے بلوک ایچ بلوک اے جی بلوک جو بلوک انڈرگراؤنڈ پڑن رہے ہیں ان کے ریٹھ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو اے بلوک ہے ہمارا یہ آپ دیکھیں گے بیک گراؤنڈ میں میں نے جو ہے ایمیجز اس طرح کی ہیں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی نظر آ سکتے جو جو پیچھے نیچے ہے وہ آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارا جو ہے اے بلوک ہے سارا اور یہ اے بلوک کے ویلاز آن گراؤنڈ بار رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ سارے ویلاز جو ہیں یہ گیٹینڈ کمیونٹی ہوگی یہاں پہ ساری باؤنڈری وال ہوگی ہے کنٹرول ڈیکسیس ہوگی ساری تو یہ جو ہے یہ ویلاز جو ہیں یہ آپ کے بھی بیلٹ میں ویلاز یہاں پہ نکلے ہیں جن لوگوں کے ویلاز آئے ہیں بڑی پرائیم لیکیشن بنتی ہے اے بلوک کی یہ آہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ انٹرچینڈ جو ہے یہ چونکہ دو سو پچاس فر روڈ کا یہ ایوینیو آجاتا ہے جنا ایوینیو اور یہ آجاتا ہے ہمارا اکبال ایوینیو یہ دونوں ڈائیسو فٹ چوڑے ہیں یعنی کہ یہ یہ اور یہ جو ہے یہ دونوں ڈائیسو فٹ چوڑے ہیں باقی ساری روڈ جو ہیں وہ ڈیرسو فٹ چوڑی ہیں تو یہ بلیورڈ اس کو ہم جنا کہتے ہیں اور یہ بلیورڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں تک کیسے چلتا ہوا یہ جزمان روڈ پہ جا کے انڈ ہوتا ہے اس کو ہم اکبال ایوینیو کہتے ہیں یہ ہماری ایوینیو کی ہندر فٹی فٹ کی روڈ ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایج کے اندر سے ہوتی ہے جے میں سے انٹر ہو کے میڈل میں تو یہ جو ہے ان کی بیک کو ریپ کرتی ہوئی یہ جو ہے بی میں داخل ہوتی ہے بی کو ریپ کرتی ہوئی نیچے سے سی کو ریپ کرتی ہوئی ڈی اور ای کے درمیان سے گزرتی ہوئی اور ایف کو ٹچ کرتی ہوئی یہ دوبارہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک اور روڈ ہے جسے ہم آباسی ایوینیو کہتی ہیں آباسی ایوینیو یہاں جے بلوگ سے مین کنال سے شروع ہوتا ہے ایکچلی یہ آگے تک اکسٹینڈ ہو کر تو اس نے احمد پر روڈ تک جانا ہے یہ آباسی ایوینیو جو ہے تو فیل وقت جو میپ ہے یہ ایریا بھی جو ہے یہ کنٹرولڈ ایریا ہے سارا ڈی ایچ ای کا یہ جو ایریا آپ کو جو ابھی میپ میں نہیں دیا یہ سارا ڈی ایچ ای کا کنٹرولڈ ایریا ہے تو اس میں جو ہے فیوچر ڈی ایچ ای کے جو ہے نا یہاں پہ بھی سارا جو ہے نا فیوچر میں ڈی ایچ ای بنے گا لیکن یہ چونکہ ابھی یہ ڈیویلمنٹ یہاں پہ اے بی سی سے ڈی ایچ ای نے سٹارٹ کی تھی تو یہ ایریا جو ہے یہ جو پوپوت پرائیم موسٹ ایریا ہے وہ انہوں نے فیوچر کیلئے رکھا ہے کہ دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد جو ریٹائر ہوں گے لوگ ان کا سروس بینفیٹ ادھر پڑے پرائیم ایریا میں آئے گا جو ہے نا بجائیے کہ ان کے بلوڈ ادھر آتے یا ادھر آتے ہیں انہوں نے یہ ایریا اس کے لیے ریزرو رکھا ہے جو کہ ان کا حق بنتا ہے بسیکلی ڈی ایچ ای ایز جو ہیں وہ فوجیوں کی بینفیٹ کے لیے ہیں تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے یہ ایریا پرائیم انہوں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے آہ فیوچر میں جو ڈی ایچ ای ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ اس ایریا میں اکسپینڈ ہوں گے تو ابھی جو ہم فیز ون کی بات کرتے ہیں تو فیز ون کی جو نوٹیفائیڈ ایریا ہے وہ تقریبا یہ ایریا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو ہے آپ بلاک وائز ڈسکشن آہ چلاتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آہ دو بہت امپورٹنٹ یہاں پہ جو ہے نا انٹرچینج بنتے ہیں میرے حساب سے پہلا انٹرچینج جو ہے وہ مارا بنتا ہے اگر مین گیٹ سے آئیں تو یہ انٹرچینج بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹرچینج جو ہے دو ڈائیسو فوٹ اور ڈائیسو فوٹ کا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو بھی پلوٹ اس طرح ہوں گے دے ویل بی ورثہ نارڈ ٹھیک ہے ان کی ورث سب سے زیادہ ہونی چاہیے آہ یہ کہ جو پلوٹ اس سیریے میں آ رہے ہیں یہ والا میں آپ کو یہ والا سرکل کر دیتا ہوں یہ سرکل کے اندر جو پلوٹ آئیں گے اے ہو یا بی ہو یا سی ہو آپ اس سرکل کے اندر اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو دے ویل بی موسٹ پرائیم فرسٹ موسٹ پرائیم جو ہے پلوٹ ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے پوسیشن والا پلوٹ لینا ہے گھر بنانا ہے تو کوشش کریں کہ اس سیریے میں جائیں یہ فیوچر میں سب سے امپورٹٹ ہوگا اس انٹرچینج کے لیے میں دو انٹرچینج ایکسپلین کروں گا آپ کو جس میں آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلا انٹرچینج یہ ہے اور دوسرا امپورٹنٹ انٹرچینج یہ ہے یہ بھی جو ہے یہ اباسی ایوینیو کا اور یہ اقبال ایوینیو کا انٹرچینج جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک تو یہ یونیورسٹری کے پاس ہے مین لائف جو سٹارٹ ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں وہ یہاں سے ہو رہی ہے سب سے پہلے ڈی ایچ ای پوسیشن دے گا آپ کو ان ویلیز کی اس کے بعد آپ کو دے گا پوسیشن اے بلوگ کی ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے رکھے گا کہ یہ یونیورسٹری سے بھی کلوز ہے جن لوگوں نے یونیورسٹری میں جانا ہے رہنا ہے کام کرنا ہے ان کے لیے یہاں پہ مور سوٹیبل لیونگ ہوگی بجائے کہ وہ آگے جا کے رہیں فیوچر میں یہ جو آٹھ ہزار کنال کی یونیورسٹی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس ہونے ہیں پرفیسرز ہونے ہیں آہ سارا کچھ اور ہونے اور یہاں پہ ڈی ایچ ای میں جو سارے شوکت خانم اور آہ دوسری ساری جو ڈی ایو اور اور اس طرح کی جو ساری جو فسیلٹیز ہیں جو بسیکلی ڈی ایچ ای ایڈیوکیشنل ہاب بنے جا رہا ہے تو وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان اوپن ایریاز میں جو ہے وہ ان کے کیمپسز ہوں یا ہو سکتا ہے ان ایریاز میں ہوں یہ ابھی کچھ کہنا بہت ارلی ہے جو ہے نا آہ ڈی ایچ ای جو ہے نا ان کو کس جگہ پہ جگہ دیتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے ابھی اس کی جگہ ڈسکلوز نہیں ہوئی کہ شوکت خانم کس ہو اکڑکا کہاں پہ جائے گا ہسپتال اور دوسرے جو سارے کالیجز اور آہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کو جو کیمپسز کے لیے جگہ دی جا رہی ہے وہ کہاں کہاں دی جا رہی ہے یہ ڈی ایچ ای زیادہ بہتر آپ کو فیچر میں بتائے گا ابھی وہ جگہ ڈسکلوز نہیں ہے لیکن میں کہنے یہ لگا تھا کہ جو لائف آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے یا آرہی جو لائف یہاں پہ چار رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی اکسپلین کیا ہے کہ یونیورسٹی فنکشنل ہے ڈی ایچ ای کی پہلے مین انٹرس یہ تھی ابھی اس گیٹ سے پہلے ڈی ایچ ای کی مین انٹرس یہ تھی ساری دنیا جو ہے ادھر سے آکے چاہے جو زمان روڈ سے آتی تھی چاہے ادھر احمد پر روڈ سے آتی تھی تو یہاں سے آکے کراوس کر کے تو وہ اس میں انٹر ہوتے تھے ڈی ایچ ای میں آتے تھے ر هذه ای کرições ای ہیں تو یہجوہ چیزنا یہ ہمیشہ یہ جو آبادی کے لیاتے ne وہ ڈی پارٹنٹ جو رہے گا یا ڈی ایچھی کا یہاں پہ منسلکلی ادھر کہیں آفیس ہوں گے اور آہہ سکول بھی یہاں پہ بن رہا ہے اور آہا چیزیں کمرشل یہاں پہ جو آمان رہے یا سٹارٹ یہاں سے ہو رہے ہیں تو آ جو اے نا یہ جو ای بلوگ کاجہ آریہ ہے یہ بہت پرائیم ایریا رہے کا جو ہے نا تو اس میں جو ہے یہ ایریے کو ٹارگٹ کریں کہ سیکنڈ جو پریٹی آپ کی ہونی چاہیے آہ وہ جو ہے ایک یہ انٹرچینج اور ایک یہ انٹرچینج دونوں ایکولی گوڈ ہے میری نظر میں میں دونوں کو برابر کا ویٹ دوں گا یہ اپنے حساب سے کہ شہر سے ادھر سے جو نیا گیٹ بنا ہے اس سے یہ نزدیک پاڑا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یونیورسٹی کی بینیفٹ دیکھیں اور دوسری چیزوں کو شہر سے اگر بندہ ادھر سے مجاورٹی لوگ اب ادھر سے ہی آتے ہیں یہ شارٹ پڑتا ہے راستہ جو ہے نا تو اس کو جو ہے دیکھیں تو اس لحاظ سے پھر یونیورسٹی کا بینیفٹ اور یہ جو ویلاس کمیونٹی کا بینیفٹ ہے وہ اس ایریے میں سرکل اگر بنتا ہے تو اس میں آتا ہے تقریباً یہ سرکل بنتا ہے جس طرح میں نے اس کو یہ سرکل ٹرا کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح میں یہ سرکل ٹرا کرتا ہوں کہ اس ایریے میں جو بھی پراؤٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ سب سے زیادہ ورد رکھیں گے آج سے تین سال بعد جب یہ سارا ایریہ ڈیویلپٹ ہوگا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے اس وقت سب سے پرائیم ایریہ جو ہے کیونکہ ڈی اچھے کا دفتر بغیرہ بھی اسی ایریے میں ہوگا تو ساری ٹریفک ادھر زیادہ ہوگی سارا کمرشل ایریہ جو ہے نا وہ ڈیلروں کی ساری شاپس اور دوسری ایکٹیوٹیز لائف جو ہے نا وہ ظاہر ہے ادھر اب سب سے زیادہ قریب پڑتی ہے جو کرنٹلی ڈی اچھے کو جو چیزوں کو جو سرب کرنا ہے وہ تو یونیورسٹی کے ہی سائٹ پہ زیادہ پریشر رہے گا شروع میں جو ہے نا ادھر کے بلوکس کا اپنا فائدہ ہے کہ ادھر سے ائرپورٹ وغیرہ نزدیک ہے اور جس میں دیکھیں سارے پلوٹ جن بھائیوں کے بھی نکلے ہیں سارے کے لیے ساری چیزیں ہی سارے بلوک کی اپنی ایکولی گوڈ جو ہے وہ ورث رکھتے ہیں لیکن چونکہ ہماری یہ جوب ہے ہمیں یہ دن رات جواب دینا ہوتا ہے کہ کونسا بلوک اچھا ہے کیسے اچھا ہے اپنی نظر دیکھنے کی ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں جیسے ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بلوک ہے ان بلوک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ مینڈ روڈ کی اوپر ہے اور یہ ادھر بھی اس ڈائس افوٹ ہے اور ادھر بھی ڈائس افوٹ ہے دو ڈائس افوٹ کی اس کو روڈ یار پہ لگ رہی ہیں پیچھے سے ایک سب پچاس فٹ کی روڈ لگ رہی ہے لیکن اس میں ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس کے اندر یہ آئی ٹینشن لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ابتگی جس کے پلاٹس ہوں گے وہ کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ ویلیو نہیں رکھیں گے ہاں اگر آپ کے ڈائس افوٹ روڈ کے اوپر پلاٹ ہے یا کچھ ہے تو سو یو بل بی گوڈ ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہے اے بلوک ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس کے پیچ میں سے یہ آئی ٹینشن لائن جا رہی ہے تو اس کے بالکل نظریک پلاٹ جو ہے آپ کو نہیں لینے ان کو وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بلوک آپ کو یہاں پر پلاٹ ملتے ہیں گو فور اٹ ویری ویری گوڈ چوائز اگر اس ایریے اور اس ایریے میں اے بلوک کو چوز کرنا پڑے تو پریفر دس ایریہ یہ ایریہ لیونگ کے لیے یہ فیوچر کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا اوپر کمیرشل ایکٹیوٹیز آ رہی ہوگی اور آپ کے بہت نزدیک بھی کمیرشل نہیں ہوگا لیکن آہ بلکہ سامنے کمیرشل کے نہیں لیتے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ چیزیں میں رکھیں کمیرشل کا پلاٹ فیسنگ کمیرشل آہ شہروں میں تو بڑے اس کی ویلیو رکھتے ہیں ڈی ایچ اے میں کوئی کمیرشل پلاٹ کو ریزیڈینشل نہیں کرنے دیتے ریزیڈینشل کو کمیرشل نہیں کرنے دیتے تو آپ کے گھر کے سامنے اگر کمیرشل ہے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ابھی کل کو کمیرشل ہو جائے گا تو میں اس لیے ابھی خرید لوں کبھی زندگی میں ڈی ایچ اے آپ کا یہ ریزیڈینشل پلاٹ کو کمیرشل نہیں کرنے دیں گے کیونکہ جنرلز کو کمیرشل اللہ ہوتے ہیں تو وہ لیمٹیڈ نمبر کمیرشل کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ڈی ویلیو نہ ہوں پیسے جو ہے نا اگر وہ کمیرشل ہی کرتے جائیں گے تو پھر جو جن کے اگزسٹنگ ہیں ان کے ریٹ نہیں بڑھتے تو اس لیے جو ہے نا چیزیں میں رکھیں اکثر لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ کمیرشل کے سامنے آپ کو پلاٹ لے دیتے ہیں جی کل کو آپ کا بھی کمیرشل ہو جائے گا نہیں absolutely wrong ڈی اچھے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ نے اپنی زندگی میں ڈی اچھے میں کوئی پلاٹ ریزیڈینشل سے کمیرشل کسی بھی ڈی اچھے میں ہوتا نہیں دیکھا تو یہ ایریا موس آفٹر آفٹ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ ایریا بعد میں آتا ہے پہلے یہ پھر یہ اسی طرح بی میں اگر آپ اس کے سرکل کے ایک نزیق جتنا لے لیں یہ پلاٹ اچھے ہیں سب سے بی بلوک کے ٹھیک ہے ان پلاٹوں کی نسبت چاہیے انڈر فیفٹی روڈ پیچھے آ رہی ہے دیکھیں میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے قائنٹ کو میں یہاں پر پلاٹ لے کے دوں آہ اسی طرح جو جیسے میں نے کہا کہ ایک یہ انٹرچینج امپورٹنٹ ہو گیا اور ایک یہ انٹرچینج امپورٹنٹ ہو گیا اب اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ایدھر سے ہائی ٹینشن لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی ایکجیکٹ لائنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے آہ اس کو دیکھنا پڑے گا آن گراؤنڈ مارک کرنا پڑے گا رف ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں یہ تو ہمیں سرٹن ہے کہ یہ یہاں سے جا رہی ہے کیونکہ یہ میپ کے اوپر مارک ہے تو یہ ڈی ایچ اے نے ابھی مارک اوفیشلی نہیں کی لیکن ہم یہ تو چند فیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے نا آپ جی ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے بھی ہائی ٹینشن لائن جا رہی ہے تو اگر پلوٹ کوئی آپ کے تو خیر اس میں تو کوئی فرق نہیں پیڑا ان میں فرق پیڑا کہ اس میں کوئی دو دو چار چار پلوٹ چھوڑ کے ہائی ٹینشن سے آپ خرید دیں پلوٹ جو ابھی مارکی سے گھر بنانے کے لئے خریدنا یہ چیز اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ ڈیلر آپ کو کوئی نہیں یہ چیزیں بتائے گا میں آپ کو یہ چیزیں کھل کے بتاتا ہوں ہمیں اس سے جو ہے نقصان بھی ہوتا ہے اسی چیزیں بتانے سے لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے دیکھیں ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم کلائنٹ چونکہ ہمیں ایک پرسنٹ دے رہا ہے تو ہم اس کو بیسٹ پاسیبل سروس دیں آنسٹ اپینین دیں آگے جو مارکیٹ کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ مارکیٹ کا جو ہے وہ اپنا بہیویئر ہوتا ہے میں پرائیسی سے ذرا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے جو ہے نا ہم ذرا بلوک سارے جو ہیں نا ان کا ریویو کر لیں کہ ان کی پارٹس کیا ہے یہ بلوک میں چونکہ یہ ڈی اچھے کے آفیس کے پاس ہوگا ولہز میں لائف آئے گی آن گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو اس کی سب سے زیادہ ورط منتی ہے اس میں فرس پریفرڈ ایریا اے بلوک کا یہ اور سیکنڈ پریفرڈ ایریا یہ بھی بنتا ہے جو ہیں لیکن یہ دو کنال کے سارے پلوٹ ہیں تو آپ کو ہارلی کوئی ملے کا لیکن یہ کریں اس چونچ کے نزدیک کوئی مل جائے تو یو ویل بی لکی ٹرائی ٹو بائٹ ویر دس ہینڈ از رائٹ نا جہاں پہ یہ ہاتھ ہے اس کو کوشش کریں کہ اس ایریا کو گراب کریں اور اس ایریا کے پلاتر کو اپنے انکروں کے لیے گراب کریں اگر آپ نے لیونگ کرنی اور میکسیمم ارن کرنا ہے جب بلوک گین کرے گا تو اس پلوٹ کی نسبت یہ پلوٹ بہت زیادہ گین کریں گے حالانکہ دونوں کے فیچر آم بندے کو نہیں سمجھائیں گے لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ انٹرچینج میں اکسیس جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی کہ اکسیس کہاں کہاں سے ہے ٹھیک ہے وہ اکسیس جہاں جہاں سے بھی ہوگی وہ وہ جو نا ورث زیادہ رکھتا ہے یہ انٹرچینج سیکس ساری امین آپ کی تو یہ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے یہ بھی ان بلوک بھی امپورٹنٹ ہے ان بلوک کا یہ حصہ بہت پرائم حصہ ہوگا جب جس کا جو یہاں پہ لگے گا آہ یہ جو ایریا ہے کچھ ایریا اس میں ابھی کلیر نہیں ہے آہ ہوفلی یہ کاف کورس ہوگی لیکن کاف کورس کے اندر کیا ہوگا آہ مزید پروجیکس کاف کورس کے اندر بھی آتے ہیں کمرشل جیسے لاہور میں آئے ہیں تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کاف کورس کس طرح کی ہوگی پیور کاف کورس ہوگی کہ کاف کورس کے اندر بھی کمرشل اکٹیوٹی ہوگی جیسے کہ لاہور میں ڈی اچھے میں ڈی اچھے میں بے شمار ڈی اچھے نے خود کنسکشن جو پہلے تو وہ کاف کورس ہی کلاتی تھی لیکن اب کاف کورس وہ کام ہے کمرشل ہب وہ زیادہ بن گیا ہے سارے اس کے جو سائٹوں پہ جو پہلے گاف کورس پیسنگ پلاؤڈ تھے وہ اب سارے ڈی سر وانٹیج میں چلے گئے ہیں ان کے سامنے کمرشل آ گئے ہیں تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہے یہ گاف کورس رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کمرشل آ گئے ہیں تو یہ چیز آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے آہ سولی طور پہ تو اس میں گاف کورس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے گرینڈری ہونی چاہیے آپ کا بھی ہونا چاہیے آپ کو واق کرنے کی جاستہ ہونی چاہیے لیکن ایسا ڈی ایچی سکس میں ڈی فینس رایا میں نہیں ہوا وہاں پہ بے شمار کمرشل ایکٹیوٹی ملٹی سٹوری بیلڈنگز آ گئی ہیں تو اس کے سامنے جو گھر والے ہیں ان کی پرائیویسی بھی متاثر ہوتی ہے چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے زہر میں ہونی چاہیے یہ مجھے نہیں پتا ڈی ایچی یہاں پہ کل کو کیا کرے گا لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایڈیا گاف کورس ٹی ریزارو ہے اور اگر یہ پیور گاف کورس ہوتی ہے تو یو بل بی ویری ویری لکی اگر نہیں ہوتی تو دن یو آر انٹر با ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا ڈی اچھے جانتا ہے میں تو اپنا آپ کو جو پاسٹ ایکسپیرینس ہم نے ڈی اچھے ڈی اچھے ڈفنس رائے لاہور میں دیکھا ہے وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں اچھا اب سی بلوک میں اگر آپ نے پلوٹ لینا ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو ہائی ٹینشن لائنے اس سے ہٹ کے لیں ٹھیک ہے اور یہ یہ میں ایریز آپ کو اس لیے مارک کر رہا ہوں کہ جو آپ نے گھر بنانے کے لیے لینے ہیں وہ کونسے پرائیم ایریز ہیں بی میں پرائیم ایریہ جو بچتا ہے وہ یہ ایریہ بچتا ہے یہاں تک یہ جو جہاں سے یہ جا رہا ہے اس ایریے میں گھر بنانے کے لیے بھی ملیں اس ایریے کو پریفر نہ کریں پیچھے نیچے گاؤں بھی ہے اور پیچھے پتہ نہیں کا بواہ دی ہوگی یہ یہاں کا پلان ڈی اچھے نے نہیں دیا تو ہمیں اس بانڈری کو جو ہے آوائٹ کرنا چاہیے کس کے نزدیک آپ کا نہ ہو بلکہ کوشش کریں کہ اگر بانڈری کی پلانٹ لینا ہے تو آپ ادھر کوشش کریں دو چار لاکھ ڈال کے پتر ہے کہ ہم ادھر پلانٹ لے لیں گھر بنانے کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو میں گھر بنانے کی چوائیس ہے یا جن کا پلانٹ نکلا ہوا ہے وہ انویسمنٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو اس اگر پر جو پلانٹ ہیں کوشش کریں کہ آوائٹ کریں ان کو سیل بھی نہ کریں یہ آگے فیوچر میں جا کے آپ کو اچھی ریٹرن یہ دیں گے اچھا اب آ جاتے ہیں ہم جو بلوک یہ تو ان گرونڈ بلوک تھے تینوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کون سے پیر یا پریفر آپ کو کرنے چاہیے رکھنے کے لیے کرو کے لیے یا انویسمنٹ کے لیے اب ہم آتے ہیں جو بلوک جو ہیں جن کے ابھی میپ نہیں آئے ان کی پورٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ جو میں پرائسیز کچھ منشن کروں گا ان کی رافلی اپنا اپنے تجربے کی بیس پہ ہمیں ایسٹی میٹڈ پرائس ان کو کہوں گا یہ پرائسیز مارکٹ پرائسیز نہیں ہیں دو طرح کی پرائسیز ہوتی ہیں دو طرح کے میر ہیں چونکہ یہ ابھی نئی مارکٹ ہے ابھی اس پہ ریٹ سٹل نہیں ہوئے یہاں پہ مارکٹ ریٹ ابھی نہیں بنا جس کا جو دل کرتا ہے مانگ رہا ہے مانگنے والے پچپن بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے لینے والوں کو پینتیس میں بھی پراؤڈ مر رہا ہے تو یہ مارکٹ ریٹ نہیں ہے ابھی مارکٹ سٹل نہیں ہوئی ابھی لوگوں کو صحیح طرح اپنے پراؤڈ نمبر نہیں پتا چلا ابھی لوگوں کو اس طرح کے میپ کو سٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملا ابھی اس میں کوئی ٹریڈنگ شروع نہیں پراپر ہوئی تو ہم اس کو ایسٹی میٹڈ پرائس کریں کہیں گے یا کہیں گے کہ کرنٹ ورث ہماری صاحب سے ہمارے ریال سٹیٹ میں جو ہے ایک چیز کی ایک ہوتی ہے کرنٹ ورث ایک ہوتی ہے مارکٹ ویلیو کرنٹ ورث جو ہے اُس سے مارکٹ ویلیو زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے فرز کیا ایک پلوڈ جو ہے ہماری نظر میں دو کروڑ کا ہے تو اس کا ڈائی کروڈ کا بھی باہر لگ سکتا ہے اور اس کا ایک وجہ ترکہ بھی لگ سکتا ہے ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی مارکٹ ورث جو ہے نا وہ دو ہے لیکن اس کی جو ہے اپنا سوری اس کی ایک اس کی ایکچول ورث جو ہے پلوڈ کی دو ہونی چاہیے لیکن اس پہ اگر ڈائی پہ لگ رہا ہے تو وہ اوور دی ورث پائر لگ رہا ہے وہ ایکسٹرا پے کر رہا ہے پریمیم اس کو جو ہے نا کل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور جو نیچے اس کے بائے کر رہا ہے ہم کہیں گے یہ اچھی بائے کر رہا ہے یہ دو کا پلوڈ ایج کو پونے دو کروڈ میں مر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مارکٹ ویلیو ورث سے نیچے ہے تو دو چیزیں آپ میں ذہن میں رکھنی پڑھیں گی ایک ہوتی ہے پلوڈ کی ورث کیا ہے اور ایک ہے کہ اس وقت اس کا مارکٹ ریٹ کیا چاہ رہا ہے اگر کوئی چیز اپنی ورث سے نیچے بکری ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انڈر ویلیوڈ بکر ہے جیسے کہ پورا بہاور پر اس وقت مارکٹ سے ورث سے انڈر ویلیو بکر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پروپٹی کی پورے کنٹری میں جو ہے وہ بہت بری حالت ہے وائل آگے نہیں آرہا کسی جگہ پہ چاہے وہ لہور ہو چاہے وہ ملتان ہو چاہے وہ گجرا بنا ہو چاہے وہ کراچی ہو بیریہ ہو دیکھیں جب اگر کراچی کا بیریہ کا ایک پلوٹ کی ورث کروڑ پہ تھی تو لوگ ایک کروڑ چاڑی چاڑی اس پہ دے رہے تھے تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں وہ مارکٹ ریٹ تھے اس کی ورث اچھلی ایک ہی بنتی تھی تو آج اس کے وہی پلوٹ اچھکیں مل رہے ہیں تو وہ انڈر ویلیو مل رہے ہیں وجہ یہ کہ اس پہ کیسیز وغیرہ چاہ رہے ہیں تو اس کی ورث تو وہی ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے لیکن اس کی مارکٹ ایک اپنا ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اسی طرح یہ جو ہم ریٹ آپ کو دینے چاہ رہے ہیں یہ ٹریڈ ایبل ریٹ نہیں ہے یہ مارکٹ ورث ہماری نظر میں جو بنتی ہے میری نظر میں جو بنتی ہے وہ میں دے رہا ہوں مارکٹ خود ڈیسائیڈ کرے گی اگلے دو تین چار ہفتوں میں کہ ان چیزوں کے ریٹ کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نہ میں ریٹ فکس کر سکتا ہوں نہ کوئی بندہ کر سکتا ہے بائیر سلر ریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس چیز کا کیا ہے میری خواہش تو یہ ہوگی کہ میرے ہولڈر اس کو میکسیمم پیسہ ملے دیکھیں میری خواہش یہ بھی ہوگی کہ میرے بائیر کو سب سے سستہ اپلاوڈ ملے تاکہ اس کو میکسیمم ورث کے قریب بعد میں ریٹرن ملے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا میرے لیے کوئی پریائیٹی نہیں ہے کہ ایک بند باہر کو فائدہ ہو یا سلر کو فائدہ ہو دیکھیں ہم نے بائنگ بھی کرنی ہے اور ہم نے سلنگ بھی کرنی ہے اگر ہم اوپر بہت پرائیسیز دیں گے اور باہر نہ اس پہ آئے تو میرا تو لاس ہی ہے نا میں تو ٹریڈنگ نہیں کر سکتا کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اس کی ورث جو ہے ہائی بتاؤں میں تو وہ بتاؤں گا جس پہ مارکٹ کے قریب ترین اس کا ٹریڈ ہو سکے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو پرائیسیز میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ یہ ورث ہماری نظر میں پلوٹوں کیتنی بنتی ہے اب آپ کی چوائیس ہے کہ آپ اس ورث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ایکشن پلان ریڈی کرتے ہیں کہ آپ مارکٹ کے ساتھ جذباتی ہوکے اپنی چیز ٹائم سے پہلے بیچ کے نکل جاتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اے بلوک کے جو کنال کے پلوٹ ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ پینتیس سے پچاس کے قریب آج کی ریٹ میں ورث بانتا ہے اس کا میں نے پہلے پچپن کہا تھا لاس ویڈیو میں لیکن جس طرح کی سیلنگ نظر آتی ہے اس کو ارجسٹ کرنا پڑا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا پڑا ہے کہ ہو سکتا ہماری ججمنٹ کرتا ہو پچپن کے بھی پلوٹ آ رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں مارکٹ میں کوئی لوگ نہیں سیل کرنا چاہتے فیسنگ آف پلوٹ آ رہے ہیں لیکن کئی لوگ اس سے بہت نیچے بھی سیل کرنے کو تیار ہیں تو بارال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ پرائیس جو ہے اس وقت جو ہے مینیمم پرائیس جو ہے وہ پینتیس سے سینتیس کے قریب جو ہونے چاہیے سینتیس سے پچاس کا ریٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور بی بلوک کا جو ہے وہ پینتیس سے پچاس اٹھاڑیس پچاس اس کا بھی بنتا ہے دونوں کی ایک اپنی ورث ہے اگر گاو کو اس کے نزدیک ہے تو وہ بی بجاز کا ہونا چاہیے اور اگر ڈائس او فٹ کا ہے تو وہ بھی بجاز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے سستہ ملتا ہے تو آپ کے لیے یہ جتنا بھی نیچے مل جائے وہ بینیفٹ ہے اور اگر آپ اس سے نیچے بیچ جائیں گے تو یہ آپ کا نقصان ہوگا یہ کلیر کٹ نظر آ رہا ہے پرائیسی جو ہیں جب بیلٹ ہوتا ہے تو باہر مارکٹ میں جنرلی جو ہے وہ سیلنگ آتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بالپور میں جو سیلنگ کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب بیلٹ ہوتا ہے باہر بھی نہیں آتا ہے اور سیلر بھی آتا ہے اور سیلر کیوں جو ہے وہ مومن اسی طرح کے جو آپ کے جو این اپلاوڈ جو اس کے آئی ٹنشن کے نزدیک ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو نظر آئیں گے جو فیسنگ کمرشل ہیں فیسنگ سیکٹر شاپ ہیں فیسنگ ماسک ہیں سے فیسنگ سکول ہیں تو وہ پلوڈ آپ کو پینتی چھتیس پینتی چھتیس میں ای بلاک میں سینتیس میں بھی کوٹ ہوں گے ٹھیک ہے ملیں گے تو وہ مارکٹ نہیں ہے مارکٹ ریٹ ہے کہ جو پلوڈ کی ایوریج پرائیس جو ہے نا اس کی کمرشل کم پنتاریس لاکھ بنتی ہے ای بلاک میں بھی اور بی بلاک میں بھی تو یہ سمجھ مارکٹ ریٹ ہے اگر کوئی آپ کا فیسنگ کمرشل ہے یا ہائی ٹینشن فیسنگ ہے تو وہ آپ کا پینتیس کا پلوڈ اور جو اچھا پلوڈ ہے وہ آپ کا فیسنگ آف اگر آتا ہے تو وہ پچاس کا ہونا چاہیے یا ڈائی سو فٹ فیسنگ آتا ہے تو گاپکوز کا وہ جو ہے نا گاپکوز اور دو سب پچاس فٹ روڈ کے پلوڈ میکسیمم ویت رکھیں گے ڈیر سو فٹ روڈ کے پلوڈ سی فٹ روڈ کے پلوڈ کے پلوڈ ساٹھ فٹ روڈ کے پلوڈ اس حساب سے ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے یہ دونوں بلاک کے ریٹ آپ کو میں نے دے دی ہیں سی بلاک میں جو ہے آہ سی بلاک میں چونکہ یہ ہاف ایریا بھی ڈیویلپ نہیں ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ ہاف ایریا بان رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہاف اب بھی اس کو ٹیچ بھی نے کیا ڈی اچھے نے تو اگر آپ کے پلوڈ ادھر ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ تقریباً چھبیس تائیس سٹھائیس چھبیس تائیس سٹھائیس کے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پلوڈ ادھر ہیں تو آپ کے جو ہیں وہ سٹھائیس سے ہوتیس کے درمیان ریٹ بنتا ہے ان کا اگر آپ کا اس میں کوئی ڈیرسو فٹ روڈ کا پلوڈ ہے تو وہ اسے اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے والی پہ ڈیرسو پہ کم ہوگا اوپر والی ڈیرسو پہ جو فیسنگ بھیگ ہے وہ زیادہ ریٹ ہوگا آہ اب آ جاتے ہیں آہ دوسرے بلوک پہ اس میں ای بلوک جو ہے یہ سب سے اس وقت ہے ڈیس ایڈوانٹیج میں گنا جا رہا ہے آپ اگر میپ دیکھیں تو چاہے ہم ادھر سے آئیں چاہے ہم ادھر سے آئیں یہ سب سے آخر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے ڈی بی آ رہا بھی ہم ڈی بی ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن پہلے ہم جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا ریٹ جو ہے وہ تیس سے بتیس لاکھ بن رہا ہے تیس سے بتیس کیوں بن رہا ہے کیونکہ آج تائیس لاکھ کا ایفی ڈیوٹ ہے ایفی ڈیوٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اب کب نیکسٹ بیلٹ ہوگا چھے مینے بعد ہوگا سال بعد ہوگا دو سال بعد ہوگا فیز ون کا سیکنڈ بیلٹ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کبھا پلوٹ آئے گا آیا اس کا بھی اسی بلوک میں نکلتا ہے یا اس میں نکلتا ہے ہے یہ ہمیں پتہ نہیں جو ایفی ڈیوٹ فیوچر کے ہیں وہ کسی بلوک میں بھی الارٹ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نئے ایریز میں بھی آگے جا کے وہ کہیں پہ بیلٹ ہو جائے تو یہ اس کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اب ایفی ڈیوٹ فائلز کا کہ وہ اب کہاں پہ لگیں گی کب لگیں گی تو ان کا ریٹس سائس لاکھ روپے آ گیا ہے اور جو ہمیں پتہ ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ بلوک ای یہاں پہ ہوگا تو اس کا کام از کن بتیس سے تیس سے بتیس ریٹ بنتا ہے اس کے بعد ڈی بلوک آتا ہے ڈی بلوک میں ایک خاصی اچھی پوزیشن ہے ادھر بھی سارا یہ ڈیویلپ ایریہ ہے بڑی روڈ بھی باسی ایویں بھی بھی لگ رہا ہے اوپر مین ادھر ڈائی سو فٹ بھی لگ رہی ہے پیچھے بھی ڈیویلپ روڈ کا کافی زیادہ فرنٹ لگ رہا ہے تو اس میں جو ہے ایک ویلس یہ اے بلوک والے جو ہیں یہاں پان رہے ہیں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے دوسرا اس کا ویلس یہاں پہ بھی کچھ پان رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ویلس بھی پان رہے ہیں آن گراؤنڈ تو ڈی بلوک میں دو سائز میں پروڈ چلتے ہوں ہیں کنال اور دس مرلا میں دونوں ہی ہیں تو اس کے جو کنال ہیں ہماری نظر میں جو ہے اب جک تک ان کا میپ نہیں آتا ان کا ریٹ جو ہے وہ پینتیس سے سünتیس کے قریب ہونا چاہیے پینتیس سروچھتیس کہہ لیں Pینتیس سروچھتیس پینتیس سٹیس کا ریٹ یہاں پہ بنتا ہے اور اس میں جو داس مرلہ ہے وہ آپ کا پچیس سے چویس کا جو ہے نا وہ بنے گا ریٹ ہونا چاہیے یہاں پہ ورٹھونے چاہیے اس کی آج جب تک میپ نہیں آتے ایف لک میں ڈی ایچ اے نے اپنے جو میپ دکھایا اس میں یہ گار جو ہیں نا چند گاری ہیں ویسے تو یہ دیکھنے میں گارلی فیفٹی گار بھی نہیں ہیں لیکن ڈی ایچ اے نے اس کو میپ سے باہر دکھا دیا which means کہ ڈی ایچ اے is not interested to take over this land ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے disadvantage یہ ہے کہ یہ اس طرح کی عبادی کے ساتھ ہے گاؤں نہیں کہا جا سکتا کسی عبادی چھوٹا سا ایریا ہے تو اگر اس کے نزدیک آپ کا پلوڈ لگتا ہے تو کافی نیچے برد رکھ سکتا ہے تو اس میں جو ہے ہم کہیں گے کہ 32 سے 35 کا ریٹ ہوگا یہ 35 سے 37 یہ آپ کا جو ہے وہ کہلیں کہ 33 سے 35 یہ ایریا جو بنتا ہے اگر اکس میں پلوڈ آجاتا ہے اگر پلوڈ آپ کے اس ایریا میں اوپر لگ جاتے ہیں تو then you'll be okay یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیرڈ آئیسو فٹ روڈ کا کافی زیادہ فرنٹ لگ رہا ہے اس کو جینا ہی طرح بھی فرنٹ لگ رہا ہے تو ورث پھر بھی کرتا ہے 35 کی ریٹ اس کا ہونا چاہیے میرے صاحب سے جینا 35 کی بائنگ بنتی ہے اس کی جینا آہ اگر آپ کے پاس چوائیس ہو تو وائی نوٹ کو فر ڈی جس میں جو ہے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آہ اس میں چانس نہیں ہے اس میں آئی ٹینشن بھی اس میں سے گزر رہی ہے یہ والی جو ہے نا تو اس میں یہ بھی فیکٹر تھوڑا سا آجاتا ہے آہ بہت تھوڑے سے پلوڈ اس سے فیکٹر ہوں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا ایریا بنتا ہے یہ لائن تھوڑی اوپر بھی ہو سکتی ہے یہ اگزیکٹ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اگزیکٹ آن سے آ رہی ہے یہ پوسیبل ہے کہ یہاں پہ ہو اور پوسیبل ہے یہ یہاں پہ ایسے جائے یہ ایکچلی جو ہے ایدھر سے جو ہے یہ آ رہی ہے سولر پارٹ سے لائن تو یہ یونیورسٹری کو جو ہے انہوں نے سپلائی دی ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا ایریا ہو سکتا ہے کہ اس کا اوپر ہو جائے تھوڑا نیچے ہو اسی طرح دی کا بھی تھوڑا سا اوپر بھی ہو سکتا ہے تو یہ پروڈ جو میرے روڈ کے پاس ہیں یہ آئی ٹینشن سے تھوڑے سی ڈسٹرپ بھی ہوں گے تو بسیکلی ڈی کو جو ہے نا ہماری ساری جو روڈ سوائے اس روڈ کے ڈائی سو فٹ کے میرے ساپ سے وہ اس کو ڈائی سو فٹ روڈ ہی لگ رہی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی بلوک میں جی بلوک کا جو ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایکچولی ابھی یہ ایکسس تو آپ کو یہ ملی یا نہیں جو ہے بلوک کے تھو یہ جزمان روڈ سے شہر سے جو ہے لیکن کل کو جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا نیشنل آہ ہائی وے فائیو جو ہے یہ مرتان سے بھی آتی ہے اور یہ کراچی سے بھی آتی ہے اور اس کو جو ہے آہ یہ سی پیک کا نا بڑا میجر راؤٹ ہے اور چونکہ ادھر ساری آپ کے انڈسٹری ہوگی تو ادھر جنیورسٹری ہوگی تو لوگ پریفر کریں گے یہاں پہ ان بلوکوں میں رہنا جو ہے نا آہ یہ ایکسس بہت نزدیک ہے شہر سے اگر یہ دیکھیں کہ یہ یہ شہر ہے تو آپ آہ احمد پروڑ سے آتی ہیں تو یہ بہت نزدیک بن جاتا ہے نسبتاً اس کے جو ہے یہ راستہ لمبا بن جاتا ہے یہاں تک اگر پہنچنا ہے آپ یہ گوھر کریں کہ اگر آپ نے بی میں پہنچنا ہے تو بی شہر سے نزدیک ہے کہ جی اور اچ اور جے نزدیک ہے آپ کو انڈرسینڈ ہوگا فوری طور پر کہ جب یہ بلوک بھی آن گراؤنڈ بن جائیں گے تو یہ ڈیفینیلی بی اور سی سے پریفرنس لوگ اس کو دیں گے جی اچ اور جے میں ای ایف کا یوں پر بلائی سا بھی شاید اچھی ویلیو کل کو رکھیں یونیورسٹی کے نزدیک ہمیشہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں آپ لمز لاہور دیکھ لیں فیز فائیو کے اس کے نزدیک جو پلوٹ ہیں وہ بہت ہی قیمتی پلوٹ گینے جاتی ہیں کیونکہ پرفیسٹرز وغیرہ ویل پیڈ ہوتی ہیں سٹوڈنٹ اچھے اچھے باہر کے شہروں سے جو ویلتی آئے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ نسلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چونکہ یونیورسٹی آرڈی آن گراؤنڈ ہے نظر آرہا ہے کہ اس کی قریب جو ہے یہ بلوک آرڈی پیڑ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ویلی فیوچر میں گین کر جائیں گے ایک تو جیسا میں نے اکسپین کیا کہ شہر کی یہ بلوک نزدیک ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کے بھی نزدیک ہیں اور انڈسٹیل اسٹریٹ کے بھی نزدیک ہیں تو میرے خیال میں یہی جو ہے اس میں کوئی ڈراؤ بیک بھی نظر نہیں آرہا مجھے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی یہ ایریا ڈی ایچی کے میپ میں تھوڑا سا انہوں نے فری چھوڑا ہے آئی ڈان نو وائی پت ان کا جو ماسٹر پلینلس میں کلیر لی یہ اس طرح ہی ڈراؤ ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو ایکچلی میپ اور یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز میں اور اکسپین کرنا چاہوں گا کہ انٹرنس یہاں پہ بھی ہو سکتے اور انٹرنس یہاں پہ بھی ہو سکتی جہاں پہ یہ ہیں ڈائس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچی کا جو پہلا میپ انہوں نے دیا تھا یہ جو ہے کرنٹ مپ جو انہوں نے بعد میں دیا سکٹر کا جس میں سارے سکٹر پوائنٹ کی ہیں اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں ڈراؤ کیا ہے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں تو یہ جو ہے حصر صاحب سے تو انٹرس یہاں پہ بانتی ہے لیکن بیلٹ والے دن جو انہوں نے مپ ہمیں دیا تھا اگر ہم اس کو دیکھیں بیلٹ والے دن جو مپ ہمیں دیا ہے اس میں اس کی تھوڑی سی الائنمنٹ میں ڈیفرنٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ تھا یہ بڑا ٹو دی سکیل تھا ٹھیک ہے یہ بڑا فٹ ہوا تھا یہاں پہ ساری باؤنڈری باز ہار چیز جو ہے نا لیکن یہ دیکھیں یہ باؤنڈری بھی بالکل صحیح فٹ ہوئی تھی یہ والی سارا کچھ ازمان روڈ بھی پرپر رہا تھی لیکن یہ جو ابھی میپ آیا نا ان دونوں میں فرق ہے آپ اس میں تھوڑا سا یہ اگر آپ دیکھیں یہ پہلے والا میپ ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرے والا ہے دوسرے والے میں دیکھیں یہ ازمان روڈ بھی پرپر لائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی جو ہے نا یہ فرق آ گیا ہے اس میں اے میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ راؤنڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک بال ہے بھی نہیں ہو جو ہے نا یہ یہاں پہ گیٹ دکھا رہا ہے تھرڈ جو ہے نا تو یہ تھوڑی سی الائنمنٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے یہ رفٹ رہا ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز اور بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جو روڈ ہے نا یہ نئے میسٹر پہ چونکہ یہ سکیل پہ نہیں لگ رہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہنڈر پر سے سکیل پہ نہیں تھا یہ میپ جو ہے نا پہلے والا یہ میپ جو ہے یہ سکیل پہ تھا تو اس کے ساتھ سے یہ گیٹ مور سلیکٹی یہاں پہ ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی ایسے کرو کھا کے یہاں پہ ہوگا اور یہ جو روڈ ہے نا یہ ایکچلی گورنمنٹ کی روڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو یہ جو روڈ یہ آ رہی ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ ڈی ایچ اے کا پلان یہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ ہوگی یہ روڈ جو ہے نا تو یہ الائنمنٹ تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے مطلب تھوڑی سی یہ دائیں پہ ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ بھی دائیں پہ تھوڑا سا آئے گا اور یہ بھی روڈ تھوڑی دائیں پہ آئے گی لیکن میں نے بالکل جیسے ڈی ایچ اے کا ابھی ریسٹلی افیشل ریلیز تمہیں پہ میں نے اس کی اوپر ڈرا کیا ہے کہ جیسا ڈی ایچ اے دکھا رہا ہے میں ویسا ہی آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے اور میں اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے حساب سے یہ جو روڈ ہے یہ اچلی گورنمنٹ کی روڈ یہ بلو والی ہے یہ ایسے سٹریٹ ہوگی اور یہ جو گیٹ ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوگا موسٹ لیکن یہاں پہ ہوگا لیکن یہ آگے جا کے دیکھیں گے جیسے ڈی ایچ اے اس کو موڈی فائی کرتا ہے دیکھتی ہیں ابھی آپ کے لیے یہ دونوں ہی میں نے دکھا لیا یہ پہلے والا تھا جو بیلٹ والے دن ریلیز ہوا تو اس میں یہ بلوڑا ایسے جا رہا ہے اور اب والے میں جو ہے وہ بلوڑ جو ہے وہ ایسے تھوڑا سا سٹریٹ ہو گیا تو یہ مطلب کئی معطبہ ہوتا ہے کہ رف ورک کے لیے یہ لائنمنٹ اس کی پراپر نہیں ہو رہی باقی چیزیں ساری لائن ہو رہی ہیں یہ زمانہ روڑا لائن نہیں ہو رہی اور یہ لی ہو رہی تو ہم نے جو ہے اسی کی بیس پہ ہم نے بلوڑا کیا ہے یہ ڈی اچھے کا افیشل میپ کے اوپر میں نے یہ سارے بلوڑا کیا ہوئے آپ کو تاکہ آسانی سے سمجھ آئے یہ ڈی اچھے کا میپ کہتا ہے کہ چولستان یونیورسٹی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آٹھ ہزار کنار یا ایک تاوزن ایک کرکی ہے اچھا ایف بلوڑ کے آپ کے پلاس مائنس آپ کو سمجھ آگئے ریٹ بھی میں نے آپ کو بتا رہی ہیں دس ملہ یہاں پہ بھی پچیس سبیس کا ہوگا ہونا چاہیے ورث مارکیٹ ایس کی تنی بنتی ہے مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کو بھی بائنگ سلنی جیسے پروپر شروع ہوتی ہے تو تین سے چار ویک میں نظر آ جائے گا کہ کیا ہے اگر مارکیٹ سے ورث سے نیچے آپ کو ملتے ہیں جو نیٹ ورث پانتی ان کی اس سے نیچے ملتا ہے تو you are going to make money اگر آپ اس سے نیچے سیل کرتے ہیں تو you are going to lose money ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آج سے تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد یہ جو ورث ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ پر پائیس سٹل ہو جائیں گی ویکسیمم نائنٹی ڈیز کے اندر انشاءاللہ طلاح جی بلوک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کلیر ہے اس میں جو ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جو ہے ہماری نیشنل آئی ویس کے نزدیک ہے ادھر سے احمد پر سے جب اکسس بنے گی تو یہ سیدھا یہاں پہ جو ہے نا آپ آ جائیں گے کہیں مطلب یہاں سے سیدھا آپ آ کے تو اس میں انٹر ہو جائے گے آہ دوسری چوائس جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ادھر گیٹ آہ سیکنڈ گیٹ یہ جو ہے روڈہ یہ آگے جا کے کنیکٹ ہوگی تو وہ جس نے جی میں جانا ہے وہ ادھر سے آئے گا تو جس نے ایچ میں یا جے میں جانا ہے وہ مسلک کے ادھر سے آئے گا اچھا ایچ میں آ جاتے ہیں ایچ میں جو ہے یہ آپ کا جو ہے نا یہ لے اوٹ مان رہا ہے اگر میں اس حساب سے دیکھوں تو یہاں پہ ڈی ایچ جو ہے وہ ایک نئی روڈ بنا رہا ہے یہ روڈہ بیدیر سفٹ روڈہ ہے یہ جے اور اچ کو ڈی وائٹ کر رہی ہے تو ایچ میں بھی جو ہے پینتیس سے سینتیس کا ڈیٹ بنتا ہے میرے حساب سے یہ بلوک آپ کو اس سے نیچے بیچنا نہیں چاہیے اور اس سے اوپر جو ہے وہ لینا نہیں چاہیے اتنے تک کہ اگر آپ کو ملے تو یوں شوڈ بھی اوکی تو بائے اگر اس سے نیچے مل جائے تو یوں بھی لکی کہ وہ آپ کو چیرے ٹھن دے جائے گا اگر آپ اس بلاک کو اس سے نیچے بیچ جاتے ہیں جی بلوک پہ آ جاتے ہیں جی بلوک میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ایک تو یہ سارا چونکہ ہب بننے جا رہا ہے تو یہ سیکنڈ ہب ہے جیسے یہ ان اپورٹنٹ ہے بی اپورٹنٹ ہے اپورٹنٹ ہے کل کو یہ والا یہ سب سے پرائم گنا جائے گا کیونکہ لائف یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ایکچول لیونگ جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ بانٹی کر کے ڈی اچی سارا اس میں لوگوں کو پسیشن دے رہا ہے تو پسیشن کے نزدیک بلاک تو یہی بنتا ہے سب سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چند قدموں کے فاصلے پر یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ اگر نوٹ کریں یہ گورنمنٹ روڈ کو ہم ڈسرگارڈ بھی کر دیں تو یہ اس کو آٹھ طرف سے جانا یہ دیکھیں آٹھ ڈیفرنٹ روڈ جو ہیں یہ ایک سو ساٹھ فٹ کی کنال روڈ لگ رہی ہے اس کو جو گورنمنٹ کی اپرووڈ روڈ ہے سہودرن بائی پاس کی ایک سو ساٹھ فٹ کی روڈ یہ لگ رہی ہے ایک سو پچاس فٹ کی یہ روڈ لگ رہی ہے پھر ایک سو پچاس فٹ کی یہ روڈ لگ رہی ہے پھر ایک سو پچاس فٹ کی یہ روڈ لگ رہی ہے اور دو سو پچاس فٹ کی یہ روڈ لگ رہی ہے تو اس کو آٹھ سائٹوں سے جو ہیں نا بیسیکلی آپ کی لارڈ روڈ لگ رہی ہیں پلاس یہ مین جو ہب کمرشل یا ڈی اچھے کا اوفیس یا ڈی اچھے ویلاس جہاں پہ ابھی لوگ رہنے جا رہے ہیں within one two month پسیشن ملنے والی ہے تو وہ یہاں ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت important میرا خیال ہے اس آپ سے بن جاتا ہے یونیورسٹی بھی نزدیک ہے شہر سے بھی یہ سب سے نزدیک بن رہا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ آئیں تو کافی time لگتا ہے ادھر آنے تک یہاں تک پہنچنے تک یہاں پہ آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں آج بھی پہنچ جاتے ہیں یہ روڈ government کی آج بھی بنی ہوئی روڈ ہے on ground ٹھیک ہے اور کل کو یہ اباسی avenue جو ہے یہ ڈی اچھے سیدھا اوپر یہاں تک لے کے جائے گا یہ باسی یہاں تک چاہے گا یہ یہاں تک چاہے گا اور یہ جو ہے even یہ بھی دیکھیں یہ بھی جو ہے نا یہ یہاں پہ connect ہو جائے گا سیدھا جب یہ connect ہو جائے گا تو وہ بھی بہت easy تو access ہو جائے گی زمان کی بجائے لوگ پھر ادھر سے شاید prefer کریں جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں تک اگر ڈی اچھی یہ سیدھا کر دیتا ہے یہ تو یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے زمان روڈ کی بجائے ہو سکتا ہے پھر لوگ در سے بھی prefer کریں لیکن یہ زمان روڈ چونکہ بڑی روڈ ہے تھوڑا اس میں ٹریفک بھی اس طرح سے بہت زیادہ ہے یہ بہت congested area ہے جو ہے نا ٹریفک بہت heavy ہے تو یہ جو areas ہیں نا یہ اس طرح کے congestion نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے جو ہے نا یہ جی important ہے کہ اس کو آٹھ پڑی روڈ لگ رہی ہیں سارے plot جو ہیں بڑے disadvantage کا یہ ہے کہ اس میں دو یہ جو چھوٹی چھوٹی عبادی ہیں یہ کوئی پچاس چاریس پچاس کے قریب گار یہاں پہ ہیں اور under 100 گار یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی اچھی نے جیسے یہ ایف میں آپ نے دیکھا یہ مائپ سے باہر چھوڑ دیا ہے یہ انہوں نے مائپ سے باہر نہیں چھوڑے دونوں گاؤں یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کہہ لیں ہیں یا آبادی کہہ لیں بلکل مطلب بہت ہی کامکار ہیں یہاں پہ تو یہ ہیں بھی کچھے گار ہیں یہ جو پکے گار نہیں ہے یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو most likely یہ لوگ جو ہیں یہ ڈی اچھے کو اپنا لینڈ دیں گے اس لیے ڈی اچھے نے اس کو پورے نقشے میں شو نے کیا یہ دونوں آبادیاں جو ہیں نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کو بہت چھوٹے سے آبادیاں ہیں پچاس ہنڈر فیفٹی گار یہاں پہ ہے اور ہنڈر ہنڈر گار یہاں پہ ہے تو یہ چونکہ ڈی اچھے نے باہر ایڈیا چھوڑ دیا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایف لوگ کے ساتھ یہ ایڈیا شاید ایسے رہے اس کو سکتا ہے ڈی اچھے نہ لینا چاہتا ہو لیکن اس کو وہ لینا چاہتے کیونکہ یہ مائپ میں انہوں نے پورا ایڈیا شو کیا ہے کہ یہ پورا جے بلوک جو ہے نا کلیر ہوگا تو بارہ ہم بارہ فرج ہے کہ آپ کو پلاس اور مائنس تو نو بتائیں کہ اس میں مائنس یہ ہے کہ یہ چند گر ہیں جو کہ مطلب موسٹ ریکلی ڈی اچھے لے لے گا اور مین چیز یہ ہے کہ یہ اس کی لوکیشن بہت پرائیم ہے ادر دن دیٹ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انڈ بلوک میں یہاں پہ سر میں میں اس کو بہت زیادہ ویٹ ابھی نہیں دوں گا اسی وجہ سے کہ یہ چاہے اس کو آٹھ روڈ پہ ڈیڑھ سو فٹ اور ڈائی سو فٹ لوگوں کے لگیں گے لیکن میں چاہے یہ یونیورسٹی کے پاس ہے چاہے یہ ویلاز کے پاس ہے ہم اس کو بھی پینتیس سے سینتیس کا ہی جو ہے نا رینج دیں گے جو کہ جی اور ایچ کی میں نے دی ہے میں نے اسی لیے اس کو جو ہے نا اس سے زیادہ ویلیو نہیں کیا حالانکہ کرنا بنتا ہے کہ اس میں یہ بھی یہ ڈیفینیلی یہ روڈ جو ہے نا یہ اگر آپ ڈی اچھے کا ماسٹر پلین ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو آپ کو یہ نا آگے ڈی اچھے کا پلین نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یہ بولے بارڈ یہ ابھی ایک سیکنڈ ڈھول کی یہ میں ٹرائی کرتا ہوں لوڈ کرنے کا دوبارہ یہ دیکھیں یہ ڈی اچھے نا دوسری سائٹ پہ جا کے یہ روڈ چھوٹے چھوٹے دیکھیں نا یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈی اچھے ایدھر بھی ایکسٹینڈ کرنے جا رہا ہے یہ اس لیے انہوں نے نا یہ لکھا آگے روڈز دکھائیں ہیں ادر ویس وہ یہی روڈ ایڈ کرتے تھے نہر کے اوپری نہیں کی انہوں نے انہوں نے فردت دکھایا ہے کہ یہ ان کا پلین ہے کہ یہ اس ایڈیاز میں بھی وہ ایکسٹینڈ ڈی اچھے کو کرنا جا جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ادھر بائی یہاں پہ وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے نظر نہیں آ رہا حالانکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے یہ بڑی ڈیکٹ اکسٹس بن جاتی ہے شہر سے کنیکشن کی لیکن یہاں پہ اس اس کو نہ نہیں دکھایا گیا یہاں پہ صرف بریج دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ روڈ جو ہے نا یہ جو ڈی اچھے نے لیا اوٹ میپ صدیان اس پہ رف آئیڈیا بندے کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ روڈ جو ہے نا انہوں نے سڑک کے پاس نیر کے پار بھی دکھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ڈی اچھے آئے گا مزید یہ بلیوڈ یہ ایکسٹینڈ ہوں گے یہ ماسٹر پینڈ کا حصہ یہ نظر آ رہا ہے کلیرلی کہ یہ جو آہ باسی ایوی نیو ہے یہ جا کے احمد پر روڈ پہ کنیکٹ ہوگا اور یہ جو اقبال ایوی نیو ہے یہ بھی جا کے احمد پر روڈ پہ کنیکٹ ہوگا احمد پر روڈ جو ہے نا مینلی آٹری ہوگی دو تین جگہ سے جو ہے نا اکسیس اس کو مطلب ڈی اچھے کو ملے گی اس کی اس کی وجہ سے ایک یہ روڈ اور ایک یہ روڈ تین روڈ تو یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ لائے 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 آکے جا کے سندگی تو ڈی اچھے فیوچر میں یہاں پہ ایکسٹینشن اس کی نظر آ رہی ہے اور یہ ایریا سارا نا نوٹی فائی بھی ہوا ہوا ہے یہ یہاں پہ بائنسلنگ صرف ڈی اچھے کر سکتا ہے پرائنٹ پارٹیز کو اللہ نہیں ہے ایک اور چیز یہاں پہ بڑی اچھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آ کے نہ ادھر نہیں رہیں گے یہ شہر بچہ بہت دور ہے جی یہاں پہ لوگ کہاں پہ ڈی اچھے میں گھر بنائیں گے سارا جن لوگ یہی جو نیگٹیو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے اس پہ نیگٹیو رہے ہیں اور خاص طور پر جب میں کسی چیز میں کہہ دوں تو ان کا پھر فرض بان جاتا ہے کہ اس کو نیگٹیو کرنا ہی کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈی اچھے ہے یہ شہر ہے اب یہ سوسائٹی دیکھیں ذرا یہ مارڈل ایونیو سوسائٹی ہے ٹھیک ہے اچھی ڈیویلپ انہوں نے کی ہے یہاں پہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں یہ کافی پرانا ہی مچ ہے یہ دیکھیں لوگوں نے گھر بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں بیس فٹ کی سڑکیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کام اس کام چالیس فٹ ہے اور ڈیو سو فٹ دو سو فٹ ڈائی سو فٹ سڑکیں مر رہی ہیں اسی فٹ ساٹھ فٹ سڑکیں عام ہیں ڈی اچھے میں اگر یہاں پہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں یہ دیکھیں اگر یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یہ گھر بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے جیسے میں نے کہا کہ یہ پرانے image ہیں لیکن یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں کہ یہ احمد پر روڑ سے اس کو ڈریکٹ یہ دیکھیں یہ احمد پر روڑ سے یہاں سے روڑ یہ جو ہے نا نیچے آ رہی ہے یہ والی تو ان پر ڈریکٹ جو ہے نا راستہ بھی ملا ہوا ہے نیچے سینائر سے بھی ملا ہوا ہے تو لوگ رہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بنے گا ڈی اچے اور لوگ رہنے نہیں آئیں گے اگر یہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں تو یہ میرے بھائی یہ ڈی اچے ہے یہ رادو ہے یہ کیسی ہو ہے تو اس میں بھی لوگ آ کے رہیں گے اور اس سے بہتر پرائس بھی دیں گے یہ کوئی شہر سے دور نہیں ہے یہ ویدن فیو منس رائیڈ ہے آپ ادھر احمد پر سے آ جائیں آپ ادھر سے آ جائیں یہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بادی ہے ٹھیک ہے بجانہ بادی ہے بیس بیس فٹ کی دس دس فٹ کی پندرہ بندرہ فٹ کی ٹوٹی ٹی ٹیڑی میری سٹکیں ہیں آہ قبضیں کی جگہ ہیں کئی میں ریجسٹری ہے کئی پہ نہیں ہے لیکن اس کے باب جو لوگ رہ رہے ہیں بنا رہے ہیں اپنے گھر جو ہے نا آہ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ دیکھیں نہر کے ساتھ یہ کنار روڈ ہے ادھر ایٹ پوٹ روڈ ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ نہر کے اس ساتھ پہ ڈی اچے کا ٹرینڈ جو ہے نا یہ چلے کہ ادھر بھی جو ہے نا ڈیر سو فٹ روڈ جو ہے نا یہ چلتی رہے آگے تک انڈ تک جو ہے نا یہ موسٹ لیکنی نہر کے ساتھ ڈی اچے اپنی بھی روڈ بنائے گا ایک تو گورنمنٹ کی ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ فٹ کی یہ اپرووڈ روڈ ہے یہ جو سودرن بائی پاس ہے یہ ایک سو ساٹھ فٹ کی گورنمنٹ کی اپرووڈ روڈ ہے اس پہ کسٹکشن کسی وقت بھی سپراٹ ہو سکتی ہے تو اگلے تیس سال میں جب تک آپ کو پلوڈ بننا ہے یہ روڈ بھی بن چکی ہوگی اور ڈی اچے بھی بن چکا ہوگا کافی زیادہ اس پہ جو ہے نا ڈویلمنٹ ہو چکی ہوگی ان بلوکس کی جو آپ کو ابھی نظر آئے ہیں اے بی سی میں آن گروڈ ڈویلمنٹ چاہ رہی ہے ڈی ای ای جی ایچ جے این جو ہیں ان پہ ڈویلمنٹ شروع ہونے والی ہے ڈی ایچے کا بہت فائنل سٹیجز پہ اس کا کام ہے اس کی نیکس وٹ ڈویلمنٹ کرنے جا رہے ہیں میپ جب مرضی یہ ریلیز کریں ان کی ڈویلمنٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو کر دیں گے اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار اب ان کا میپ کب آئے گا میپ اس کا جو ہے جو ہے نا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈی ایچے تھوڑا ڈیلے کر کے ہی اب دے گا جہاں پہ انہوں نے ابھی نہیں اس کو دینا ہوتا تو ابھی دے دیتے جب ابھی انہوں نے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا اے بی سی کا ریٹ جو ہے وہ اچھا بنے اور دوسرے بلوکوں میں اویلیبیلٹی سے جو ہے نا وہ اس کا اثر نہ پڑے اس کا ریٹ میکسیمم وہ رکھنا چاہ رہے ہیں بی سی کا ہے تاکہ ان کی جو اگر پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کی لانچ آ رہی ہے اس پہ اچھے ریٹ رکھ سکیں اب وہاں پہ یہ اگر پانچ ملہ جو ہے بیس لاکھ پہ بکنگ ڈال دیتے ہیں تو پھر پچیس بائیس لاکھ کا دس ملہ تو نہیں ہوگا یستائیس کا آپ کا کنال تو نہیں ہوگا نا تو یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ادھر اچھے پلوٹوں کے ریٹ نظر آئیں اور اس کے کمپیریزن پہ وہ دس ملہ اپنا پانچ ملہ اور آٹھ ملہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ویڈن نائنٹی ڈیس موسٹ لیکلی ڈی اچھے بالپور وہ پانچ ملہ اور آٹھ ملہ اسٹالمنٹ پہ افر کرنے جا رہا ہے تو یا تو اس کی لانچ کے بعد یہ فوری طور پہ باقی بلوپس کا میپ پھر ریلیس کر دیں گے کیونکہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے دس ملہ کنال پہلے ہی بیچی ہوئی ہے کمیشل بھی بیچی ہوئے ہیں پانچ اور آٹھ ملہ وہ بیچ لیں گے اگلیا نائنٹی ڈیس میں اس کے بعد یہ موسٹ لیکلی میپ چاہیں تو پھر وہ مارکٹ میں دے سکتے ہیں آہ میں یہاں پہ بیلٹ سے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں میں کہہ چکا ہوں میں ریکویسٹ کی تھی ڈی اچھے سے کے سارے بلوکس کا میپ آہ 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 کر دیں لیٹ تی مارکٹ ڈی سائیڈ ان کا خیال یہ تھا کہ اے بی سی کا ریٹ بہتر ہوگا اگر صرف اس کا میپ دیا جائے گا بلکل بہتر ہوگا لیکن میرے خیال میں ڈی ایچ نے یہاں میس کلکلیٹ کیا ہے آپ نے جو اے بی سی کے ہولڈرز ہیں ان کو تو بینیفٹ دے دیا تھی کہ ان کے پلوڈر اٹھائیس سے جو ہے وہ ایوریج کہلیں کہ چاریس باتالیس کے ہو گئے لیکن ان بندوں کا کیا قصور ہے جو تھاؤزنڈ آف تھاؤزنڈ آپ کے ہولڈر تھے جو ڈی میں ای میں ایف میں جے میں ایچ میں این میں ان کا کیا نقصان مطلب ان کو کیوں مطلب یہ پنشمنٹ دے گئی ہے کہ وہ سفر کریں اگر آپ یہ میپ ریلیز کر دیتے سارائی تو میرے خیال میں آج ان کا ریٹ جو ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہی ہوتا آرام سے ہوتا اور اے بی سی کا ریٹ بھی پچاس پہ ہی ہوتا اور فائل کا ریٹ چونتیس پینتیس کا ہوتا یہ میری کیلکولیشن ہے میں پیلٹ سے پہلے بھی دو ویڈیو میں میں نے ریکویس کی تھی کہ میں آپ کو جو انہا ریڈیز کرنا چاہیے تھا بیلٹ کے اوپر لیٹ دی مارکٹ ڈی سائیڈ دی ریٹ ایسا نہیں ہوتا جس کا پروٹ جس نے ٹھائیس کا لیا ہوا وہ اسے نیچے نہیں بیجتا ٹھیک ہے اوپر ہی بیجتا وہ پینتیس ہتیس کا ہی بیجتا اگر اس کا انڈر ڈیویلیمنٹ بلوک ہے تو ابھی بھی اس کو میرے میرے خیال سے کسی کو نہیں بیچنا چاہیے انڈ ڈیویلپٹ بلوک میں ان کو ہولڈ کرنا چاہیے جب تک ٹی اچھے میپ ریلیز نہیں کرتا میپ میں آپ کی لوٹری لگ سکتی ہے ٹائی سو فٹ کا پروٹ اگر نکلاتا ہے ڈیر سو فٹ کا نکلاتا ہے فیسنگ پارک نکلاتا ہے کارنر نکلاتا ہے تو یو ویل گیٹ لٹ ہائیر پرائیس یہ ڈیویلپٹ بلوٹ ہے ٹھیک ہے ہے اب میں نے اگر ادھر گار نہیں بنانا تو مجھے اس سے کیا کر جائے اگر میرا پلوٹ اگر جے میں ہے یا میرا اچ میں ہے تو میں تو لوکیشن پرائم دیکھوں گا نا تین سال بعد تو وہ بھی بنا ہوگا یہ بھی بنا ہوگا اچ بھی بنا ہوگا اے بھی بنا ہوگا تو اچ بار زیادہ ورث رکھے گا اس وقت ٹھیک ہے یہ صرف اس کو بینیفٹ ہے اے بی کا جس نے ابھی آج جا کے گھر بنانا ہے اگر آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے وائی ٹو بائپ پہ ایکسٹرہ پریمیم وائی نوٹ گو فور جی ایچ جے این ٹھیک ہے میں کیوں یہاں پہ پچاس کا پلوٹ لوں جب میں نے اس کے گھر یہاں پہ نہیں بنانا میری تو کوشش ہو رہی چاہے کہ میں جی میں ٹھال ہوں اچ میں ٹھال ہوں جے میں ٹھال ہوں ان میں ٹھال ہوں کیونکہ یہ کل کو جب بن جائیں گے تو ان سے پرائم لیکیشن ہوں گی یہ ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے میں آپ کو اکسپین کروں ڈی اچھے سکس میں جو ہے وہاں پہ آن گراؤنڈ گر بن رہے تھے پلوٹ بنے ہو گئے تھے اور سامنے ان ڈیویلپٹ آن پسیشن والا نون پسیشن والا جو ہے وہ ایٹ جو ہے اس کی پرائیس ہائے تھی میں ہمیشہ لوگوں سے بیس تھا تھا لڑائی ہوتی تھی مجھ لوگوں سے لوگ کہتے تھے یا یہ کیا بات ہوئی یہ نیچے جو ہے گر بن رہے ہیں سکس میں اور اوپر جو ہے ایڈ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیوں ریٹس کا جیازہ ہے تو میں ان کو بتاتا تھا لوکیشن میٹرز ٹھیک ہے وہ آج بھی وہ چیز دیکھیں ہمیشہ ہی وہ جو ہے نا پہلے دن سے اس نے لیڈ کیا اور وہ لیڈ کرتا رہا ہے آج بھی ڈیو بلوک میں پلوٹ تین کروڑ کا ایوریج ہے اور آپ کا جو ہے ای بی ای ایچ جو ہیں ٹاپ آف تی لائن بلوک جو ہیں ان میں پونے تین کا ہے ٹھیک ہے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑا سا اوپر ہی رہا ہے ابھی تھوڑے ریٹ دونوں بھی کم ہوا ہے میرا خیال کہ ہم ڈائی اور پونے تین کر لیتے ہیں ڈائی میں جو ہیں وہ فیس سکس میں اور پونے تین کی ایوریج جو ہے وہ ڈبلیو کی ہے تو یہ اس طرح کا سسلہ ہے کہ جو بلوک انڈویلپٹ ابھی ہیں لیکن اگر ان کی لوکیشن پرائم ہے اور ان کے پلوڈ مجھے نظر آ رہی ہے وہ تو میں ہمیشہ پریفر کرتا کہ میں اپنی انویسمنٹ بجائے پچاس یہاں کے لگانے کے میں پینتیس یہاں پہ لگاؤں چھتیس سا ٹھتیس میں یہاں پہ لگاؤں مجھے ٹھتیس کا پلوڈ یہاں پہ وارا کھاتا ہے مجھے یہاں پہ نہیں کھاتا کیونکہ میں نے گھر نہیں بنانا اگر میں نے گھر بنانا ہو یس فور لوکل پرسن جو گھر بنانا چاہتا ہے اس کو اے بی میں لینا چاہیے لیکن جو اگر انویسمنٹ کرنا چاہیے اس کو جی ایچ جے ان کو پریفر کرنا چاہیے یہ بلوک جو ہے نا یہ فیوچر میں جب یہ سارا ڈی ایچ اے آن گراؤنڈ آ جائے گا تین سال بعد تو یہ اس کی ورثن کی اس کے برابر ہوگی اس سے کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈی اور ای سے ایف سے زیادہ ہوں گے اور اے بی کے برابر ہوں گے اے بی میں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ لوگ رہ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے ان جی ایچ جی جو ہیں یہ ابھی ڈیویلپ ہوگے ہوں گے آہ یہ سارا سسلہ تھا آہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ پرائسیز کیوں نہیں بڑھی پرائسیز اس لی نہیں بڑھی کہ چالیس لاک روپے کی ملتان بین رہی ہے یہاں پہ جس کا پلوڈ اے بی میں نکلا ہے ہم خود اس کو رکمنڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ گھر نہیں بنانا تو آپ اس کو بیچ کے جو ہے نا ڈی اچ اے ملتان میں چھالیس لاکھ پنتہالیس لاکھ کچھ پیسے ڈال کے بھی اگر کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو سوچ کر لو تاکہ وہ آپ اس کا بھی کو دس لاکھ روپے کا جو ہے نا پندرہ لاکھ روپے کا جمپ آنے والا ہے اسی طرح جیسے ادھر لگا ہے لوگوں کی مذہب دیکھیں نا ستائیس اٹھائیس لاکھ روپے کی فائل ہے اور ادھر جو پلوٹ ایوریج ہیں وہ کم از کم پی انتیس کے تو ہیں نا جو مرضی کر لیں جو نون میپ بھی کریں یا جو مرضی کر لیں مطلب اتنا فرق تو آ جاتا ہے نا بیچ میں مجورٹی لوگوں کے چاریس چاریس لاکھ روپے کی بھی پلوٹ ہے اے بی میں سی میں آہ دس ملہ جو ہیں وہ اٹھائی سنتیس کے جہا رہے ہیں لوگوں کے تو یعنی کہ ان کو فائدہ تو ہوا نا جمپ لگا نا پرائیس میں کچھ بھی نہیں ہوا ایڈوالیمنٹ ایک انچ کی بھی نہیں ایکسٹرا ہوئی وہی چیز ہے وہی سارا کچھ صرف فائل سے بیلٹ ہو کے پرائیس بڑھ گی نا ہزاروں لوگوں کا جمپ لگ گیا تو اسی طرح جو ہے نا ملتان میں بھی لوگوں کا جمپ لگے گا اب ملتان کی پرائیس جو ہے وہ اگر پچپن چھپن پہ جاتی ہے سپینسٹ پہ جاتی ہے پھر یہ جو ہے نا آگے بڑھے گا ڈی ایچ اے بالپور اس وقت تک دونوں ایک ٹوسٹ سے کنیکٹیڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ملتان جو ہے اب اگر پچپن چھپن پہ چلا جاتا ہے تو پھر لہورم میں اٹریکٹیو نظر آنا شروع جاتا ہے ڈی ایچ اے ٹین کے وہ بلاک وائز ٹرانسور اس کی ڈیولیمنٹ ہو نہیں ہے تو شاید وہ اچھی بائی بن جاتا ہے جب اس کو گین اس میں سے آتا ہے وہ پینسٹ ستر کا اگر بیگتا ہے تو ہم کلائنٹ کو کہیں گے جی اب اس کو بیچ کے ٹین میں آ جاؤ اگلا بیلٹ ٹین کا آئے گا دوڑا ہی صلوات ٹھیک ہے تو اس کے فس بلاک کا ڈی ایچ اے ٹین سارا کٹھا نہیں ڈویلپ ہوگا وہ بلاک وائز ڈویلپ ہوگا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی یہ ضروری ہے بالپور کی پرائز بڑھنے کے لیے کہ ڈی ایچ اے ملتان کا بیلٹ ہو جلدی ہو اور اس کا ریڈ پڑے تو پھر یہ بھی بڑھے گا اگر اس کا ریڈ نہیں رہتا ہے تو ادھر سے لوگ جو آنا ادھر شفٹ ہوتے جائیں گے اور یہ اس کا ریٹ جو ہے اس پہ سیلنگ پریشر اس وقت تک رہے گا تو یہ صورت حالہ ساری آپ کو ساری سچوشن سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں ریٹ ڈی ایچ اے بالپور کے اس وقت نہیں بڑھ رہے آہ مینلی وجہ یہ ہے کہ ملتان کا بیلٹ جو ہے آہ اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس کا بیلٹ ہو جائے گا وہ دس پندرہ لاکھ روپے وہ بڑے گا اس کے ساتھ ہی اس کا بی دس پندرہ لاکھ اہیڈ ہو جائے گا بالپور کا ایٹومیٹکلی رائٹ ناؤ اگر کسی کو جو اے نا وہ پلوٹ اس کا پہنٹالیس چیلیس کا ہے تو اس کو فڈہ فٹ جو اے نا وہ آہ یہ جو اے نا ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو اے نا اس کو سوچ کر لیں ادھر بھی آپ کی لوٹری لگ سکتے ہیں ہمارا یہ کام ہے ہمارا مین مقصد تو ہم ڈیلر ہے ہم نے جو اے نادار اٹھی تو کسی سے کمانی ہے کہ ایدھر سے کما کے ادھر کما دیا ایدھر سے کما کے ادھر گا رہا دیا ٹھیک ہے آہ صدی صدی باتیں بتا رہا ہوں جو ہوتی ہیں مائنڈ نہ کیجئے گا ایسا ہی ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے ڈیلر کی کہ جو بھی کلائنٹ کو جہاں سے زیادہ میک سکتی ہے وہاں پہ سوچ کر دیں ہم ڈی ایچھے تو نہیں آئے کہ ڈی ایچھے بالپو تو یہ چاہے گا کہ ساری دنیا یہاں پی رہا ہے یا ڈی ایچھے ملتان یہی چاہے گا کہ ساری ہمارے پاس آ جائے کہ ٹین تو یہی چاہے گا کہ ساری میرے پاس ہی آئے ہم جو ہیں وہ سب چگہ پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ بینفیٹ مل رہا ہے تو ہمیں اگر ایدھر کسی بندے کا جو ہے وہ بنتالی شیریس کا ہے اٹھالیس کا ہے تو ہم دی دیکھتے ہیں کہ اس کو آنکھیں مند کر کے دس پندر لاکھ اگلے تین چار ماہ میں اگر ملتان میں مل جاتے تو کہ وہ اس کو سوچ کر لے تو اس لیے آپ کو یہ سیلنگ نظر آ رہی ہے تو باقی دیکھتے ہیں یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے یہ آٹومیٹکلی گین کرے گا اگلے نائنٹی ڈیز میں اس کا گین شروع ہو جائے گا اس وقت تک آپ اپنی پیشنس رکھیں جس وقت تک ڈی اچھے میپ نہیں دیتا آپ کو یہ پیچنا نہیں چاہیے جو نون میپ بلاک ہے جو آن گراؤنڈ ہیں اگر آپ نے گھر یہاں پہ بنانا ہے فوری طور پہ بائے کریں بالکل سٹرانگ بائے ہے بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ باولپور کا ہے اس نے باولپور میں کا گھر بنانا ہے اس نے ملتان میں تو نہیں جا کے بنانا اس کی فیملی ادھر ہے وہ اس کی ٹائز اتر ہے وہ کبھی بھی اپنے ایریے سے نکل کے قیری جاتا وہ باولپور میں اب اس کو اتنی اچھی کوالٹی کی سوسائیٹی مل رہی ہے تو وہ کیا لینے جائے گا ملتان تو نہیں جائے گا باولپور والے انہوں نے ملتان تو نہیں پائے کرنا نا اگر انہوں نے گھر بنانا ہے تو ان کے لیے سٹرونگ گی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ اپنی بائنگ ابھی سے نائنٹی دیز کے اندر کر لیں اس کے بعد ان کو جو ہے نا یہ پرائیس آپ کو نہیں ملنی دس پندر علاقہ پر آپ کو زیادہ دینا پڑنا ہے تو آپ مزید نہ سوچیں اگر آپ لوکل باہبور سے ہیں تو فوری طور پر بائنگ شروع کریں کوشش کریں کہ اے بی بلوک میں سی بلوک میں اور گرونڈ پلوٹ کری دے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے باہبور کے ہیں اور آپ کا گول جو ہے آج سے تین سال بعد گھر بنانے کا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بی میں اتنے پیسے پی کریں آپ جا کے جی ایچ جے اینڈ کے پلوٹ بائے کریں جن کا بھی میٹ نہیں آیا فوری طور پر وہ بائے کریں تاکہ وہ سوکر تک ریڈی ہو جائے دو تین سال تک اگر آپ نے گاری نہیں شروع کرنا دو تین سال تک تو ہم نے پسیشن کو رکھ کے کیا کرنا ہے تو ہوفلی یار آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی بہت زیادہ لمبا ویڈیو میں کر دیتا ہوں لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ٹیل میں ڈسکس ہوں آہ گوڑ لک ٹو یو گوڑ لک ٹو ایوری باڈی ریٹ جو ہے مارکیٹڈ سائٹ کرے گی یہ ایکسپیکٹیڈ ریٹ ہے یہ ہمارے خیال میں کیورت تھا جو میں نے آپ کو بتائی یہ سارے آہ ایر بلاک میں جو ہے وہ چھتیس سے اٹھتیس کا ریٹ بنتا ہے جے میں جو ہے وہ پینتیس سے سینتیس ایچ میں پینتیس سے سینتیس جی میں پینتیس سے سینتیس ایف میں جو ہے وہ تیتیس سے پینتیس اور ڈی میں جو ہے وہ پینتیس چھتیس ای میں جو ہے تیس سے بتیس کیونکہ یہ سب سیڈی چھے بلاک آ رہا ہے معذر چاہتا ہوں جس جس دوست کا یہاں پر پلاؤٹ ہے میرے کلائنٹوں کے بھی یہاں پر نکلے ہیں آئی فیل ریلی ساری باٹ اس اس دی ریالٹی جو ہے بلاک کا اپلکیشن دیکھ لے اس حساب صحیح جو ہے نا اس کی بہتری بانتی اللہ کے سننے میں آ رہا ہے کہ ہی میں اسکری جو ہے نا بلداز آگے آئیں گے اللہ کرے وہ آئیں اور اس کو مزید بوسٹ ملے باتار کی ڈیٹ میں یہی نظر آ رہا ہے جو اس کی لوکیشن ہے ہاں گول لکٹو ایوری باڈی شکریہ آپ کے ٹرسٹ کا آپ کے ٹائم کا ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اپنی فیس بک پہ شیئر کریں ٹوٹر پہ شیئر کریں ورس ایپ پہ شیئر کریں اور اگر چینل کو سبکرائب ابھی تک نہیں آپ نے کیا تو قائم لی کریں تاکہ آپ کو ٹائم لی بیسز پہ اپ ڈیٹ ملیں کوئی اس طرح کا ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں یہ بڑے امپورٹنٹ ویڈیو ہوتے میرے گھنٹو لگ جاتے ہیں چیزوں کو آپ کے لیے ریڈی کرتے ہوئے تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو مزید بھی ویڈیو سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ اس کو چینل کو سبکرائب کریں اگر میرے گروپ میں ایڈ ہونا ہے ورس ایپ کے مارے گروپ سے لاوری اسٹیٹ کے بڑے ہائی جی پاپور تو میں اس میں بھی آپ کو ایڈ کر دوں گا مجھے اپنا نمبر یا اپنے دوست ریلی ٹی فرینڈ کا نمبر آپ ورس ایپ کر دیں میں آپ کو وہاں پہ ایڈ کر دوں گا ان کو کہیں کہ مجھے ویڈس ایپ کریں کہ گروپ میں ایڈ کرنا ہے تو میں فوری طور پہ آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں اللہ حافظ لاہوری اسٹیٹ سے چودی مجاہد یاسین پس نائن ٹو تری ٹو 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 ٹو